محترم حاضرین پہلے تو آپ یہ یاد رکھ رہے ہیں عقیدہ اس چیز کے بارے میں رکھنا ضروری ہوتا ہے جو ضروریات دین میں سے ہوگا جو چیز ضروریات دین میں سے نہ ہو اس کے لیے عقیدہ رکھنا ضروری ہوتا ہی نہیں مثلا صحابے کرام میں جتنی لڑائیاں ہونی ہیں جس کسی نے کوئی کوئی کبھی بیشی کی ہے اس کے بارے میں یہ جہنہ کے کون حق حق تھا کون غلطی تھا یہ دلیات دین میں سے نہیں ہے اگر کسی یہ کارگی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے سیادہ تھے بڑائیاں کتنی نہیں ہیں اس میں غلطی کس کی زید ورقوم تھا تھا اس کا سوال ہی کہ آمد بنیوں کا قبر گم نہیں تو پھر ایسے چھپڑوں میں کوئی جھانی کی کی ضرورت ہے کہ جن کے جاننے کے بعد کوئی غلطی ہونے کا ڈرہ ہے اور چھپ لینے سے کوئی غلطی نہیں ہوتی نہیں اللہ کے بارے میں آپ چھپ نہیں رہتے ہیں وہ عقیدہ رکھنا پڑے گا اللہ وردہ بولا شکر رسول اللہ صلوت کے بارے میں عقیدہ رکھنا ہی ہوگا کہ سوال ہوگا ہے قرآن کے امطلب عقیدہ رکھنا چھپ نہیں رہتے ہیں نمازیں فرض ہیں عقیدہ رکھنا پڑے ہیں فرض ہے یہ عقیدہ ارو رکھنا پڑے ہیں ان چیزوں کے متعلق عقیدار کا دے اسی طریقے سے کہ کون شہابیں کس سے کتنا افضل ہے یہ ربی اللہ تعالیٰ دین میں سے آئی ہے یہ قیامت کے میدان میں پوچھا ہی نہیں جائے گا اب بات کی بھولکوں کے علاوہ شور کرنے والی قوم ہے وہ زیادہ زیادہ امام ربانی مجد لفثانی شیخہ مسئلہ اللہ علیہ وسلم تب ہی نہیں ہے تو مجد صاحب نے اپنی مکتوبہ جرد اول نے میں لکھا ہے کہتے ہیں یہ خلافت و راستہ بھی اور یہ افضلیت بھی ایسا ایسا جاستہ راستہ میں جاتے جاتے کوئی چیز کھوئی ہوئی مل جائے کو ادنی اٹھا لے اس طرح خلافت راستہ اس کے مطلق یہ ضروریات دین میں سے آئی نہیں یہ پوچھا نہیں جائے گا کہ کون کتنے خلیفے تھے کون خلافت کا غلط استعمال کرتا کس نے کیا کیا اس کے بارے میں سوال ہی نہیں ہوگا چاہیے تو یہ تھا کس بارے میں چھیلڈ لکھتے ہیں ہم سے لوگوں نے خود چھیلڈ گئی ہمارے خلاف کتابیں لکھتی لیکن دیر تیروں نے کتابیں لکھیں وہ نگر آرہے تھے نہ کہ ہی تخلیر میں نگر آرہے ہیں نہ کہ ہی تحریر میں نگر آرہے ہیں ہاتھ لکھانے کا کام دی ہے اور بھاگے اور اسے گرجہ گھر کی چوئیہ شپی ہوئی ہوتی ہے اسے طریقے سے وہ مجالس میں چھپی ہوئی ہوتی ہے اگر سچائی ہوتی ہمار سے آگر نہ کہ ہمارا پوچھا کر دائیں اگر شاہ صاحب شیل آئی ہے جب یہ ضروریات دین میں سے باتتی نہیں اس کو چھڑنے کی کیا اس کے بعد ہم نے یہ ایک بسر ہے کہ عدد ابو صدیق رضی اللہ عنہ ازاد پاک پاو تم مذہب گفتگو بناتی ہو جن کی خاکے ناکو ہم آنکھوں کا سرمہ بھی بنائیں تو انجھوں کے عدد کا حق داری ہے سوال اللہ ہم ان کو سوال اللہ ہم نے ان کے عدلے بتایا کہ ہم ان کو سب سے افضل سمجھتے تھے سمجھتے ہیں سمجھتے رہیں گے ہم آنکھ آج تب جو آنی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ وہ افضل ہیں اس لئے آپ لوگوں کو بھی اقیدہ ان کے افضلیت کر دیا ہے لیکن نہیں یہ بات کہ یہ اقیدہ اجمائی ہے یا جمہوری ایک جمہور کے لئے اس کو بھی عوام نہیں سمجھتے جمہور کی معنی ہوتے ہیں کسی قوم کی دو جماعتیں ہیں بندوں کی گلتی ایک طرف زیادہ ہے لیکن کچھ لوگ دوسری طرف ہیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو گلتی میں زیادہ خون میں تعلیمی آفتہ بندے کتنے ہیں دوسرے دھڑے پر تعلیمی آفتہ بندے کتنے ہیں ہم جو مہور میں سے ہیں جنہوں نے حضرت ابو قرصدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کو تسلیم کیا اور آپ کو یہ اقیدہ دیا کہ آپ نے یہ اقیدہ رکھیں بگر دوسری طرف یہ کہ اس اقیدے کے ماننے والے کے جنابِ حیدر اقرار افضل ہیں وہ کون کون سے لوگ ہیں وہ کتنے پڑے ہوئے ہیں وہ کی شخصیتیں کیسی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس سبحان اللہ اس سبحان اللہ اس سبحان اللہ پہلے تو یہ پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ اقیدہ جمہور ہے یعنی حضرت احضر قرار کی افضلیت کے بھی قائل خود سے آغا میں ہیں تعوین میں ہیں عطباء تعوین میں ہیں عمد میں ہیں سبحان اللہ لیکن ان کو سلیس ہم جا جاتا ہے ان کو شیعہ کہنے کی تذبیر کرنا یہ خارجی ہو گیا ہے سبحان اللہ خارجی لوگوں نے یہ عادت تھی جس وقت کسی نے علی کا نام لکھا تو جرانے کے لئے کہتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا ہوگا یہ صحیح دیکھتے ہیں پاکستان میں جس پیل کو پارٹی ہار کریں ہر آدم کہ یہ پیبلیا ہے ان کا مقصد یہ نیسا کہ یہ پیبلیا ہے اس کو سلیس کرنے کے لئے وہ یہ جھولا بولتے ہیں لیکن جس وقت وہ دوسرے لوگ ہار گئے تو وہ پیبلیاں جیت گئے تو ان کو دکھتے ہیں یہ نون والا ہے تو وہ حقیقت نہ نون نہ بھی کچھ پتہ نہیں ان کو صرف ایک دوسرے پر ضریف کرنے کے لئے خارجیوں کا رجحان یہ تھا کہ حضرت عیدر قرار کا نام لینے والا دنیا میں کوئی 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 ہے یہ لکھا ہے ہمارے علماء عقائد میں خارجیوں میں کوئی بھی ایساری تھا جو حضرت عیدی کو کافران کہیں سب سے پہلے مسلمان کو وہ کافر کہتے تھے نمی تف Eig Late چاة وجی ہے ہے موسیقی